کسان بھائیوں نام سے ایک اس میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور بہت بڑی آتپادن دیتی ہے کسان بھائیوں اس کے بارے میں ویڈیو میں آنگے چرچہ کریں گے پوری جانکاری دیں گے آپ کو کسان بھائیوں تو ویڈیو کو سسرائب جرور کر دیجئے گا کسان بھائیوں چینل کو سسرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کسان بھائیوں اس میں آپ کو بڑی طریقے سے جانکاری ملے گی کسان بھائیوں میں الگ الگ کرسی بگیانوں سے چرچہ کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہتا ہوں کسان بھائیوں چلیئے سرو کرتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ ہماری پوسہ تیجہ ستہ شنسٹھ ہے اس کا دانہ بڑی چمکدار ہوتا ہے کسان بھائیوں اور دانہ اس کا بڑا بھی اور بجندار بھی ہوتا ہے کسان بھائیوں یہ منڈی میں اس میں بینچنے میں آپ کو اچھی ریٹ پرابت ہوتے ہیں کسان بھائیوں اور یہ بڑیہ اتپادن بھی دیتا ہے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں آپ کو اس کی بھائی کی مطرہ بتا دیں تو کسان بھائیوں آپ کو پڑتی ایکڑ پینسر سے ستر کلو اس کی بیج لینا ہے اس کی بھائی کے لئے کسان بھائیوں پینسر سے ستر کلو بڑیہ ہو جاتا ہے اس کا یہ کیوں کی کسان بھائیوں یہ بڑیہ پھٹاپ کرتا ہے ہماری جمین میں کسان بھائیوں اور اس کے برابر پھٹاپ کرنے والا اور دوسرا گہوں کوئی سا نہیں ہے کسان بھائیوں ہے اس کے ایک پیدر سے کسان بھائیوں آپ کو پندرہ سے سولہ کلے تک دیکھنے کو ملتے ہیں آسانی سے کسان بھائیوں اور اس کی کھیت کی تیاری کے لیے کسان بھائیوں آپ کو اچھی بروری مٹی کر لینی ہے دو تین بار کلٹی بیٹر چلا کر کے آپ کو اچھی طرح سے بروری مٹی کر لینی ہے کسان بھائیوں اور اس میں این پی کے وارہ بتی سولہ ملا کر کے آپ کو اس کی بوائی کر دینی ہے کسان بھائیوں اور بوائی کرنے کے بعد کسان بھائیوں اس کو آپ کو پلے با کر کے ہی بوائی کرنی ہے کیونکہ یہ بڑیا پھٹاپ دیتا ہے اور اس پلے با کرنے کے بوائی کرنے سے اس میں پھٹاپ عدق دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں آپ کو بتا جائیں کہ اس کو میں بھائی پرسوس ہے پانی دینے کی کہ پہلا پانی آپ کو اکیس سے پچیس دن کے اندر دے دینا چاہیے اور پانی دینے کے سمیں آپ کو اس میں یوریا کا چھڑکاپ کرنا چاہیے 35 سے 40 کلو گرام آپ کو یوریا لینا ہے کسان بھائیوں ایک بھیگی کلان ہے اور اس میں اس کا چھڑکاپ کر دینا ہے کسان بھائیوں اس طرح سے اس میں آپ کو تین سے چار پانی دے دینے کسان بھائیوں اگر آپ کی مٹی بڑی نمی مالی ہے کالی مٹی میں کسان بھائیوں اس میں تین سے چار پانی میں یہ اس کی پسل جو ہے بڑی طریقے سے پکے تیار ہو جاتی ہے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں بات کریں اگر اس کے اتپادن کی تو کسان بھائیوں یہ بہت ہی بڑی اتپادن دینے میں سکچم گہوں کی بیرائیٹی مانی جاتی ہے کسان بھائیوں یہ پھرتی اکڑ کسان بھائیوں آپ کو تیس سے پینتیس کنٹل تک بڑی طریقے سے آپ اس کا اتپادن لے سکتے ہیں کسان بھائیوں اور یہ بڑی اتپادن دینے میں سکچم بیرائیٹی مانی جاتی ہے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں اس کی پسل ایک سو تیس سے ایک سو چالیس دن میں پکڑ تیار ہو جاتی ہے کسان بھائیوں اور اس کی بھائی کی اگر بات کریں کسان بھائیوں تو آپ اس کی بھائی کو دس نومبر سے لے کر کہ کسان بھائیوں آپ اس کی بھائی پچیس نومبر تک کر لینی چاہیے آپ کو آرام سے آپ اس کی بھائی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں اس کا جو پودہ ہوتا ہے بلکل بڑیہ ہرہ رنگ کا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت بڑیہ لگتا ہے کسان بھائیوں اور اگر کسان بھائیوں بات کریں اس کی روگ پرتی رو دکھ چھمتا گی تو کسان بھائیوں یہ روگوں کی پرتی بھی بیشت مانا جاتا ہے اس میں روگ بھی بہت کم لگتے ہیں کسان بھائیوں اور اس طرح سے اس کی جو روگ پرتی رو دکھ چھمتا ہے وہ بھی بڑیہ ہوتی ہے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں کالی مٹی کے علاوہ اگر آپ اس میں کی کسی بھی مٹی امبوائی کرتے ہیں تو دوسرے بیرائیٹی کی تلہ میں بڑیہ اتپادن دیتا ہے کسان بھائیوں اب آپ ایک بار اس کو لگا کر جہول دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں اور اپنی چھتر کی گرسی بگیانک سے بھی اس کے بارے میں چرچہ کر سکتے ہیں کسان بھائیوں تو کسان بھائیوں یہ تھی پوسہ تیجہ ستہ سی انسٹ کی پوری جانکاری کسان بھائیوں جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائی اور ویڈیو کو لائک بھی جرول کر دیجئے گا کسان بھائیوں دعنی بات کسان بھائیوں